موسیقی اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو کنزاز کوکنگ ورڈ آج ہم بنا رہے ہیں کیمے کے کوفتے تو یہ میں نے بیف کا کیمہ لے لیا ہے ایک کیلو ہے یہ اس کا پانی آپ نے اچھے طریقے سے خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر تین پیاس لسن جیفل جلواتری لال مرچیں لال مرچیں لال مرچیں لال مرچیں لال مرچیں ایک اندہ سنتر ایٹ ہوگا اور یہ بھونے وے چنیں بائٹ سے ملتے ہیں یہ آپ نے لے لینے ہیں اور ایک پیالی آپ نے لینی ہے اور بعد میں اس کے چھلکے اتار لینے ہیں یہ میں نے چھلکے اتار کے رکھے ہوئے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے رکھے تھے یہ والے چنیں تو آپ نے یہ لے لینے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے مکس کرنا ہے میں نے چنیں لے لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ گرینڈ کر لیتے ہیں چنوں کا پاوڈر بنا لیا ہم نے چوپ کریں گے پیاز اور لسن ڈال کر ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے مشین میں ایٹ کر دیا اپنا کیمہ پیاز اور لسن اور ہم سے گرینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کیمہ چوپ کر لیا ہے جو میں نے آپ کو چوپر میں کرنا سکھا دیا ہوتا جس کے اندر پیاز ڈال ہے اور لسن ڈال ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں لال مرچیں جیفل جلوٹری کا پاوڈر نمک کالی مرچیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے چنوں کا پاوڈر بنایا ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور یہ جو ہم نے انڈا لیا تھا وہ بھی آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اب ہم اسے مکس کریں گے ٹھیک ہے ہاتھوں کی مدد سے تو جو سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور اچھے سے تو یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا سا کیمہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہاتھوں میں ایسے کریں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گول کر لینا ایسے بنا بنا کر رکھتے جائیں یہ دیکھیں ہم نے سارے بنا کر رکھ لیا ہے اب ہم کوفتوں کے مسالے کا سامان ریڈی کر لیتے ہیں تو جو اس میں انگریڈنٹس یوز ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں پانچ پیاز لے لی ہیں جس کو میں نے کٹ کر لیا تین ٹماتر لینے ہیں ایک پیالی دہی کی لینی ہے لیسن لینے اور گھی کی لینی ہے ایک پیالی جیفل جلواتری 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹی سپون لال میرچ پاور 2 ٹیبل سپون کالی میرچ کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون اور یہ گرم مسالے ہیں لون بڑی لائچی بادیا کھتائی کے پھول اور دال چینی اور یہ اجرک ہے جس کو میں سلائسز میں کٹ کر لیا ایک پیالی آپ نے گھی کی ڈال لی ہے پیاز لسن ایڈ کر دینا اور اس پر آپ نے براؤن کر دینا یہ دیکھیں ہمارا تڑکہ براؤن ہو گیا اس کو اپنے زیادہ ڈارک نہیں کرنا کیونکہ پھر ہمارے کوفتوں کا کلر بھی ڈارک ہو جائے گا تو بس اسے ایسے ہی لائٹ لائٹ رہنے دیں اور اسے اب نکال دیں اب ایک گرینڈر لے لینا اور اس میں آپ نے یہ پیاز ایڈ کر دینا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ دہ ہی ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے مسالہ مکس کریں سے اور ساتھ یاب اس میں ایڈ کر دیں نمک لال مرچیں اور ہرڑی اب ہم اس میں اپنے کوفتیں رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے اندر رکھ دیا اب آپ نے اس کو لائٹ فلیم پر بننے دینا ہے اور آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں ہلانا اگر آپ ہلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس کو لو فلیم پر پکنے دیں اب آپ اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گرم مسالے آنچمنٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا کور اتارتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اب میں اس کو بھونوں گی اب یہ ہے کہ یہ ٹوٹیں گے ٹھیک ہے اس کو اپنے اچھے سے بھون لینا دیکھیں ہم اسے بھون رہے ہیں گارنشنگ کے لیے یہ ادرک جو ہم نے کٹ کیا ہوا تھا وہ اب آپ نے ڈال دینا ہے اب ہم ایک کپ پانی ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں اور انڈے بھی میں نے اُبال لیا ہے کیونکہ یہ انڈے کوفتے ہیں تو یہ دیکھئے انڈے کوفتے ریڈی ہیں انڈوں کو بھی آپ نے بوائل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہماری جو چیز ایڈ کر دینا ہے